سٹاک مارکٹ جوان یا امیر بننے کی فیکٹری پارٹ اے ایک سو پیتالیس سال لمبی یاترہ میں بھارت کے سٹاک مارکٹ نے دوہزار بیس تک ماتر چار کروڑ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا تھا پر پچھلے سال اس میں بیس پرسنٹ کا زبردست اچھال آیا اور آج قریب پانچ کروڑ بھارتی یہ کسی نہ کسی روپ میں ایکیوٹی شیئر میں انویسمنٹ کرتے ہیں جبکہ چین میں بارہ پرسنٹ و یو ایس اے میں یہ پچھپن پرسنٹ ہے بھارتی یہ آج بھی بانوے پرسنٹ انویسمنٹ چار چیزوں انشورنس پی ایف گیارہ پرسنٹ ایف دی سولہ پرسنٹ گولڈ سترہ پرسنٹ و پروپرٹیز فورٹی ایٹ پرسنٹ میں ہی کرتے ہیں شیئر مارکٹ میں اس پسٹ دو دھارائیں دکھتی ہیں ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھے شیئر ڈھونڈے خریدے اپنا دوسرا کام دھام کرتے رہے سالوں سال دھہر رکھا اور کھرپتی بن گئے اور دوسرے عدیتر لوگ وہ ہیں جو شیئر خریدنے بیچنے کو ہی کام سمجھنے لگے اور صبح سے شام تک ترمینل پر بیٹھتے ہیں محنت کرتے ہیں روز کسی شیئر کو خریدتے ہیں اور اسی دن بیچ دیتے ہیں انہیں ڈیلی ٹیڈرز کہتے ہیں پارٹ ون میں ان کی کہانی ہے ڈیلی ٹیڈرز کسی بھی سٹاک ایکسچینج کے لیے مہتپورد چارہ ہے ان کی ہی وجہ سے مارکٹ میں لیکیوڈیٹی رہتی ہے بھارت کے اوسط ستر ہزار کروڑ ڈیلی ٹرنوور کا نبی پرسنٹ بھاگ یہی ٹیڈرز خریدتے بیچتے ہیں پانچ کروڑ میں ان کی سنکھیا ساڑھے چار کروڑ سے اوپر مان سکتے ہیں کمپنی کے ٹوٹل شیئر فکس سنکھیا میں ہوتے ہیں اگر بیچنے والے سے خریدنے والا زیادہ ہو تو دام بڑھنے لگتے ہیں اس کے الٹ ہونے پر دام گرنے لگتے ہیں ایک ہی سمیں کوئی یہ سوچے کہ اے بی سی شیئر اب سو روپے سے زیادہ نہیں بڑھنا اسے بیچ دینا ٹھیک ہے تو اسی سمیں اس کا الٹ سوچنے والا وقت ہی بھی کہے کہ اے بی سی کا شیئر سو کے بھاو سستہ ہے اور اس کا ریٹ زیادہ بڑھنے والا ہے جب یہ دو وپریز سوچنے والے ملیں گے تب ہی لین دین سٹارٹ ہوگا سیدھا سیدھا اسے زیرو سم گیم بھی کہا جا سکتا ہے جسے کسی کو نقصان ہو تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا یا آپ کا نقصان ہوگا تو کسی کو فائدہ ہوگا ایسے دام گھٹنے بڑھنے سے کمپنی کو کوئی خاص تینجیبلی فائدہ نقصان نہیں ہوتا ہے بس کاغذوں کی قیمت بدلتی رہتی ہے پر اس میں ایک پیچ ہے جتنا آپ کا نقصان ہوگا دوسرے کو فائدہ اتنا نہیں ہوگا یا یوں کہیں کہ جتنا کسی کو نقصان ہوگا آپ کو اتنا ہی فائدہ نہیں ہوگا اس کا کارن ہے بڑے والے تھانے دار کا حصہ بڑے والے تھانے دار کی طرف سے کوئی فائدہ لے یا نقصان ہو وہ سب سے ہر ایک ٹرانزیکشن پر خریدنے والے اور بیچنے والے دونوں سے ایسٹی ٹیکس کی اگاہی کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کمپنی نے ڈیویڈینڈ دے دیا تو ڈیڈی ٹیکس لے لیں گے اگر آپ کو کوئی کمائی ہو گئی تو ایسٹی سی جی ٹیکس لے لیں گے مطلب فرینکلین بنجمن کے شبدوں میں کہوں تو دھرتی پر صرف دو چیزیں ستھ ہیں تھانے دار کا ٹیکس اور موت اب یہ ٹیکس جائے گا کس کی جیب میں ظاہر ہے قریب قریب سارا ڈیلی ٹریڈرز ہی بھریں گے صرف ایک بڑا بروکر زیرودھا ہی ڈیلی سات سو پچاس کروڑ روپے کا ٹیکس ان ڈیلی ٹریڈرز سے اکھٹا کر کے تھانے دار کو دیتا ہے اب باقی دو سو اٹھانوے بروکر اور ہیں تو یہ پیسہ روزانہ ان ڈیلی ٹریڈرز کی جیب سے ہی نکلتا ہے یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ نقصان ملا کر یہ زیرو سے بھی نیچے رہتے ہیں آپ کے انصار کتنے پرتیشت ٹریڈرز کمائی کر کے گھر جاتے ہوں گے ظاہر ہے لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنے والے تو شیئر لے کر بیٹھ جاتا ہے اس نے ایک بار خریدہ ایسٹری ٹیکس دیا اور بیچ میں پانچ دس سال وہ اپنے بچوں کو سکولنگ یوروپ بھرمار نوکری یا اپنا ویپار کرتا رہا جب اس کے جیون کے کسی بڑے جیون ادیش کے لیے پیسہ چاہیے تو بیچ دیا اس لانگ ٹرم والے انویسٹر کو بڑا تھانے دار بھی نواب صاحب سمجھتا ہے اور اس کی عربو کھربو کی کمائی پر لٹی سی جی ٹیکس لگاتا ہے زیرو جیسے راکے جنجن والا نے دوہزار تین دوہزار دوہزار تین میں ٹاٹا کی ٹائٹن کے چھے کروڑ شیئر لیے ایوریج تین روپے کے حساب سے کل پیسے لگائے اٹھارہ کروڑ بیچ میں اس میں سے ساڑھے تین سو کروڑ کے شیئر بیچ لیے اور ابھی اس کے بچے ہوئے شیئر کی آج قیمت ہے سات ہزار سات سو چالیس دشم لفت چھے تین کروڑ جب بھی یہ جنجن والا انہیں بیچیں گے ان کا لانگ ٹرم کیپٹل گین ٹیکس ہوگا زیرو مطلب تھانے دار کو جنجنہ ملے گا پر یہ سویدہ ڈیلی کئی سو کروڑ کا ٹیکس دینے والے ڈیلی ٹیڈرز کو نہیں ہے ہاں وہ سوال رہ گیا تھا کہ کتنے پردیشہ ڈیلی ٹیڈر کمائی کرتے ہیں ڈیل بار سٹیڈی کہتی ہے کہ یہ انویسٹر لگاتار پچیس سال سے مارکٹ کے نقصان سے ہی اٹھاتے آئے ہیں دوزار اٹھارہ میں جہاں ایس این پی پان سو محض چار پوائنٹ تین ایٹ پرتیشت گرہ وہیں ایسے ایوریج انویسٹر کا نقصان نو دشم لفت چار دو پرسنٹ رہا بھارت کے سب سے بڑے سٹاک بروکر زیرو دھا کے ڈیریکٹر نتین کہتے ہیں اگر ٹیکس اور ایمپیکٹ کاسٹ کو گھٹایا جائے تو اٹھانوے پرتیشت سے زیادہ ڈیلی بروکر نقصان میں ہی رہتے ہیں ان کے نا کمانے کی ایک وجہ اور ہے اور وہ ہے ان کا کمانے کے بعد اسی کام کو آگے کرتے رہنا آپ سب جانتے ہیں لوٹری کے ٹکٹ بھی سب سے زیادہ چار طرح کے لوگ خریدتے یا تو انہیں لوٹری جیتی ہو یا وہ دوبارہ وہی کام کر کے برباد ہوتا ہے یا خریدے گا غریب آدمی یا پھر مائنورٹی مانسک طور پر اصورکشت محسوس کرنے والا جسے لگتا ہے کہ پیسہ ہاتھ آ جائے گا تو پاورفل ہو جاؤں گا اور چوتھا آدمی ہوتا ہے انٹرنل ہوففل ڈیلی ٹیڈرز لوٹری ایڈکٹیڈ انسانوں کی طرح کچھ اور کرنے لائق نہیں رہتا آپ کبھی سٹے کے نمبر پوچھنے والوں کی للک دیکھنا کیا کیا جگار کرتے ہیں کہ بس داؤں لگ جائیں اس جگار کی علج بن ہی ان کے پوزیٹیو اتپادک ہونے کے راستے کی بادہ بنتی ہے اور اگر ایسے لوگ جیت بھی جائیں تو لوٹو کورس کے قارن آباد کبھی نہیں ہوتے کہاوت بھی ہے جو جتنا بڑا جواری ہوگا اتنا خراب انسان ہوگا اور جو بھائی پھر بھی ڈیلی ٹریڈنگ کو ڈیفینڈ کریں ان کے لیے ایک کہاوت ہے کہ جب آپ اپنی لط کو ڈیفینڈ کریں گے تو آپ اسے کبھی نہیں چھوڑنے والے ہاں اگر آپ انتہین امید رکھنے والے انسان ہیں یا سوچتے ہیں کہ آپ دو پرشت بھاگتشالی لوگوں میں سے ہوں گے تو ڈیلی ٹریڈنگ ضرور کریں بھلے یہ کوئی روزگار نہ ہو پر روزگار جیسا لگتا تو ہے ویسے بھی بیروزگاری پچھلے پیتالیس سالوں میں چرم پر ہے تو سب بروکر کا کورٹ لے کر بیٹھ جاؤ کم سے کم شادی تو ہو ہی جائے گی انویسمنٹ ضروری ہے پارٹ فور کرم شا